بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں سب سے پہلے تو عید کی مناسبت سے آپ تاہم مومنین کو بہت بہت عید مبارک اور اللہ آج کے صدقے اپنی بہترین رحمتیں اور برکات اور رحمتیں آپ پر نازل فرمائیں آج کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ عید کی رات کو اور عید کے دن بہت سارے گناہکاروں کو بخشتا ہے مجموعاً ماہ رمضان میں جتنے گناہکار بخشے جاتے ہیں صرف اور صرف اکیلے شب عید کو اس سے زیادہ گناہکاروں کو اللہ بخش دیتا ہے جہنمیوں کو جہنم سے رہا کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی ایک خاص صفت ہے خاص رحمت ہے عید کے دن کے حوالے سے اور اللہ کی اس صفت کو ہمیں بھی ایڈ اوٹ کرنا چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے دن اگر اس سے پہلے قدور ہوتے ہیں اور اس طرح کے مسائل مختلف فیملیز میں مختلف روابط میں ایجاد ہوئی ہیں ایک دوسرے کو بخش دیں ایک دوسرے کے ساتھ اف و درگزش سے کام لیں ایک دوسرے کو بخشنے کی کوشش کریں اور اپنے روابط کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کریں سوشل میڈیا پر اکثر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ لوگ بہت شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ دنیا بے وفا ہو گئی ہے لوگ خراب ہو گئے ہیں لوگ دنیا پرست ہو گئے ہیں لوگ خود غرض ہو گئے ہیں تو میرے خیال میں اکثر لوگ اس طرح کی صفات میں مختلع نہیں ہیں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ ہم مختلف روابط میں اپنے رییکشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے جہاں پر ہمیں محبت دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہم ایک دوسرے کو ڈانٹے ہیں غصہ کرتے ہیں جہاں پر غصہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہم ایک دوسرے کو تسلیہ دیتے ہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرض کیجئے ایک بچہ ہے دس پندرہ لوگوں کے ساتھ اس کے سامنے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہاں پر ہمیں محبت کے ساتھ سمجھانی کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں ہم اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ حق یہ ہے کہ وہاں پر ہم اسے محبت کے ساتھ سمجھائیں تو محبت کی جگہ ہم ڈانٹ پلاتے ہیں محبت کی جگہ ہم ڈانٹتے ہیں اس کی عزت نفس کو مجروح اور پامال کر دیتے ہیں وہاں پر اس کے اندر ایک خاص اقدے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح مختلف دوستوں میں دوست سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے بخشنے کی بجائے ہم اسے سخت ریاکشن دکھاتے ہیں تو اس طرح کے ریاکشن کو کنٹرول نہ کر پانا وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھ کر نہ سمجھ کر غلط ریاکشن دکھانا اس وجہ سے بہت سارے مسائل اور پیچیدگیا اور کلیشز پیدا ہوتے ہیں تو اگر ہم اس طرح کی سیچویشنز کو کنٹرول کر پائیں اپنی ریاکشنز کو کنٹرول کر پائیں وقت کی نزاکت کو سمجھ کر اپنی ریاکشنز کو کنٹرول کر پائیں تو بہت سارے کرائیسز اور بہت سارے مسائل ہماری حل ہو سکتے ہیں کہتے ہیں ایک دن ایک والد جلدی سے آفیس جانا چاہتا ہے وہ دوائی پی کر دوائی کی جو بوتل ہوتی ہے اس کا ڈکنا کھلا چھوڑ کر وہ چلا جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کے ڈکنے کو بند کر دیں بیوی گر کے کام میں مصروف ہو کر بند کرنا بھول جاتی ہے اور ان کے دو سالہ بچہ جسے اللہ نے انہیں گیارہ سال بعد عطا کیا ہے وہ دو سالہ بچہ اس دوائی کو پی جاتا ہے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کی والدہ اسے ہاسپیٹل لے کر جاتی ہے لیکن وہ بچہ بچ نہیں پاتا وہ مر جاتا ہے اب اس کی والدہ کوئی ایک طرف سے یہ ٹینشن کہ اس کا بچہ اس دنیا سے چلا گیا اور اسری طرف سے یہ ٹینشن کہ اب جب میرا شوہر میرے سامنے آئے گا تو مجھے کیا کہے گا میں اس کا سامنا کس طرح کروں گا کہتے ہیں جب اس کا شوہر اس کے سامنے آتا ہے پریشانی کے حالت میں اسے ڈانڈنے کی بجائے اسے برا بلا کہنے کی بجائے اسے کہتا ہے کہ میں تم اسے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ اس کے شوہر کو پتا ہے کہ اس وقت اس کا بیٹا اس کے ہاتھ سے چلا گیا ہے اسے ڈانڈ سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے دلاسے کی ضرورت ہے ہمدردی کی ضرورت ہے لہذا وہ وقت کے نزاکت کو حالات کے نزاکت کو سمجھ کر صحیح ریاکشن دکھاتا ہے اور اپنے اس ایک ایک ریاکشن سے وہ اپنی بیوی کو نفسیاتی مسائل سے اور روحانی اور مختلف ازدواجی مسائل سے بچا لیتا ہے اگر یہ صفت ہم میں پیدا ہو جائے ہم بہت سارے مسائل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں گر میں میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اگر ہم نزاکت کو سمجھ کر صحیح ریاکشن دکھائیں تو مسائل پیچیدہ نہیں ہوں گے والد اور بیٹے کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اگر وقت کی نزاکت کو سمجھ کر حالات کی نزاکت کو سمجھ کر صحیح فیصلہ کریں تو قطعاً وہ حالات پیچیدہ نہیں ہوں گے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حالات کو ریڈ کر کے حالات کو پڑھ کر حالات کو سمجھ کر اپنا ریاکشن دکھائیں چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے رابطے میں ہو یا چاہے وہ بڑے سے بڑا رابطہ ہو ہمیں یہ صفت اپنا نہیں چاہیے تو امید ہے کہ ہم اس صفت کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گے اور اس سے پہلے جو قدورتیں پیدا ہوئی ہیں جو بوز اور کینے اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں انہیں بھول کر ایک دوسرے کو بخش کر اللہ کے رحمت سمجھنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں اس بخشش اور معاف کرنے کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی نہیں اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ